امام صاحب قربانی آ رہی ہے آپ کی تو موجے ہی موجے ہوں گی مخت میں کھالے ملیں گی اور گوشت ملے گا نہیں میرے عزیز دوست مجھے ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس لئے تو میں اس عید پر اپنے تمام شاگردوں کو چھٹی پر بھیج رہا ہوں چلو وہ اپنے اپنوں کے ساتھ جا کے عید گزار لیں گے اور جہاں تک کھالوں کی بات ہے تو اس کے پیسے مدرسے کے کاموں میں استعمال ہوں گے یہ تو بہت اچھا کر رہے ہیں قاری صاحب سن کر بہت خوش ہوئی کہ آپ جیسے لوگ ہمارے معاشر میں موجود ہیں ٹھیک ہے قاری صاحب اب ہم چلتے ہیں ٹھیک ہے جزاک اللہ بچوں سارے ادھر آ جاؤ بچوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اس عید پہ میں آپ کو گھر بھیجوں گا تو پرسوں عید ہے اور آج سے آپ سب بچوں کی چھٹی ہے آپ گھر جا سکتے ہو استاجی میں اس دفعہ عید پہ گھر نہیں جانا چاہتا میں عید یہیں کروں گا کیوں بیٹا سب بچے تو چاہتے ہیں کہ ہم عید گھر گزاریں آپ یہاں پہ گزارنا چاہتے ہو کیا وجہ ہے ابو جی استاد نے کہ آپ کو اس عید پہ چھٹی ہوگی عید گھر گزارنا بیٹا میں تو کہتا ہوں اس بار یہ تم مدر سے ہی گزارو ہمارے گھر کے حالات تو تمہیں بہتر ہی پتا ہے ہمارے پاس قربانی سے چھوڑو نئے کپڑوں کو بھی پیسے نہیں ہیں اور محلے دارہ کے تمہیں بہتر ہی پتا ہے پہلے وہ اپنا فریج بھرتے ہیں اور اگر اس میں سے کچھ بچ جائے تو اپنے رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں غریب کے گھر کون کچھ دیتا ہے جی ابو جی بالکل بیٹا تو وہاں رہو گے چلو کچھ اچھے کھانے اور گھر تو غیرہ کھا لہو گے ٹھیک ہے ابو جی اس دفعہ میں عید مدر سے کروں گا کوئی وجہ نہیں ہے استاجی میں ویسے گھر نہیں جانا چاہتا اچھا چلو ٹھیک ہے بیٹا جیسے تمہاری مرضی دوستو ایسے قربانی کا کوئی فائدہ نہیں کہ جس سے حاصل ہونے والے گھوشت سے صرف اپنے فریجوں کو ہی بھرا جائے بلکہ قربانی کے گھوشت کی اصل تقسیم تو یہ ہے کہ اس کے تین برابر حصے کیا جائیں جس میں سے ایک اپنے لیے ایک رشتہ داروں کے لیے اور ایک غریبوں کے لیے رکھا جائے تاکہ جو لوگ قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ بھی اللہ تعالی کی اس نعمت سے لطف اندوز ہو سکیں اور بے شک اللہ تعالی کو نہ ہمارے اس گھوشت کی ضرورت ہے اور نہ ہمارے مال کی بلکہ اللہ تعالی تو تقویٰ دیکھتا ہے دوستو اگر آپ کو یہ میسی اچھا لگا ہو تو اس کو شیئر لازمی کیجئے گا شکریہ